دوستو حالی کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے چین کو کیسے دو بار کھدے رہا ہے پر اب یہ نیو جا رہی ہے کہ چین آب انڈین نیوی کو للکار یا چنوٹی دے رہا ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کیسے بھارتیہ تھل سینا نے سککم پر چینی سینا کو موہ توڑ جواب دیا اور کیسے لے لڑاک کے بارڈر میں بھارتیہ ویڈیو سینا نے کیسے چینی ویڈیو سینا کو کھدے رہا پر اب حالی میں یہ نیو جا رہی ہے کہ چین پھر سے اپنی گندی چال مالدیب میں چل رہا ہے آپ کو ہم ایک بات بتانا چاہیں گے کہ دوزار سترہ میں مالدیب کے راشترپتی نے چین کو سترہ آئیلینڈ لیج پر دے دیا تھا پر اب وہاں چین نے بھاری کنسٹرکشن شروع کر دیا ہے اور نیو جی آ رہی ہے کہ چین اون آئیلینڈ پر ملیٹری بیس بنا رہا ہے جو بھارت کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ چین کا بہت بڑا منصوبہ ہے دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ چین کا کچھ بڑا منصوبہ ہے بھارت کے خلاف اب اپنی چال چین دیرے دیرے شروع کر رہا ہے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ مالدیب دیر سال پہلے چین کی طرف پوری طرح سے صف اور اس کا ساتھ دینے لگا تھا جس کے کارن بھاری ماترہ میں چینی نو سے نہ وہاں ایکٹیویٹی کر رہے تھے پر اب وہاں سرکار بدل چکی ہے اور مالدیب کی سرکار اب بھارت کو سمرتن کر رہی ہے لیکن مالدیب نے جو چین کو آئیلینڈ لیج پر دیا تھا وہ 99 سال کے لیے دیا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے چین اب سرکار بدلنے کے بعد بھی نہیں رکھ رہا ہے چین اون آئیلینڈ پر اپنا کنسٹرکشن جاری رکھ رکھا ہے دوستو بھارت کو گھیرنے کے لیے مالدیب چین کے لیے اہم رول نبا سکتا ہے کیونکہ مالدیب پہ جو کنسٹرکشن چل رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ایسی فیسلیٹی بنائی جا رہی ہے جو آنے والے سمیں میں چینی نو سے نہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو اگر یہ ملیٹری بیس بن جاتا ہے اور چین کے ساتھ بھارت کا یود ہوتا ہے تو چین آسانی سے دکچین بھارت کو نسانہ بنا سکتا ہے جو بھارتی نو سے نہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا دوسری بات چین مالدیب پر اس لیے انٹریسٹ لے رہا ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ سٹریٹ آف ملکہ چین کے ویپار کا کتنا بڑا سروت ہے چین یہ سوچ رہا ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں بھارت اور چین کا یود ہوتا ہے تو بھارت کہیں سٹریٹ آف ملکہ کو بلوک نہ کر دے کیونکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو چین کا پورا ویپار تھپ ہو جاگا اگر یود میں بھارت سٹریٹ آف ملکہ کو بلوک کرتا ہے تو چین وہاں عملہ کر کے سٹریٹ آف ملکہ کو کھلوا سکتا ہے دوستو بھارت اب اس سے کیسے نہیں پڑ سکتا ہے دوستو مالدیب میں بھارت سمرتن سرکار بنی ہوئی ہے اگر بھارت سمرتن سرکار مالدیب پر بنی رہے تو چین وہاں کنسٹرکشن کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے گا اگر وہاں پھر سے چین سمرتن سرکار بن گئی تو پھر چین وہاں اپنی نو سینہ کو تینات کرنا شروع کر دے گا دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ کے کچھ ملیٹری بیس ہند مہا ساغر میں ستھیت ہے اور بھارت امریکہ کے بیچ ایک ایسے ڈیل ہوئی ہے جس کے کارن اب ہم امریکہ کے ملیٹری بیس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور امریکہ بھی ہماری ملیٹری بیس کو ایکسس کر سکتا ہے دوستو جیسے کی ابھی چین اور امریکہ کے بیچ تناب بنا ہوا ہے اس کے کارن مجھے لگتا ہے کہ چین اس لئے وہاں اپنی ملیٹری بیس بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسٹریٹ اپ ملکہ کو بلوک کر دے اور چین آسانی سے ساؤچ چینہ سی کبجہ کر سکے کیونکہ اسے بلوک کرنے سے امریکہ ساؤچ چینہ سی تک بہت دن بعد پہنچے گا اور چین تب تک ساؤچ چینہ سی پر کبجہ کر لے گا دوستو ویسے تو امریکہ اور بھارت دونوں ہی دیسوں نے اپنے سیٹلائٹ سے ان آئیلینڈ پر چین پر نجر رکھے ہوئے ہیں پر چین اپنی گندی چال کبھی بھی چل سکتا ہے دوستو بھارت کو اب ادھیک سترک رہنا ہوگا کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی گمبیر ہے دوستو ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انشٹاگرام اور فیس بک میں جرور فالو کریں لنک آپ کو دیسکرپسن باکس میں مل جاگا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنو فیریا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھی بغل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جائیں جائے بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی اس بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے